بولی ووڈ میں ہر سال چار سے پانچ فلمیں دینے والے اکشہ کمار کی فلم لکھمی بوم اگر ابھی تک پینڈیمک کے وجہ سے لوگ ڈاؤن نہیں ہوا ہوتا تو ریلیز ہو چکی ہوتی اسی کے ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخر کار یہ فلم کب ریلیز ہونے والی ہے اور اکشہ کمار کی اس فلم نے ریلیز سے پہلے کتنی کمائی کر لی ہے آپ کو بتا دے کہ اب فلم تھیٹر میں تو ریلیز نہیں ہو رہی لیکن ڈیزنی پلس ہوت سٹار پر یہ فلم ریلیز ہونے والی ہے وہیں اب یہ اندازہ لگا جا رہا ہے کہ اس فلم کو پچاس دن بعد یعنی کی اکشہ کمار کے جنم دن نو ستمبر پر ریلیز کیا جا سکتا ہے نو ستمبر یا پھر گیارہ ستمبر دو ڈیٹ اس فلم کے لیے رکھی گئی ہیں یہ دونوں ڈیٹس میں کسی ایک ڈیٹ کو چوز کر کے اس فلم کو ریلیز کیا جا سکتا ہے لکشمی بوم جسے ڈریکٹ کر رہے ہیں راگھو لورنس جو کی کنچنا کا ریمیک ہونے والی ہے اس فلم کے اندر اکشہ کمار بہترین ورسٹائل ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ فلم کے اندر ان کا ایک ٹرانس جنڈر کردار بھی رہنے والا ہے فلم کی ایکٹریس ہونے والی ہے کیارہ اڈوانی اور وہ یہاں پر ان کا لو انٹریسٹ پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب بات کریں فلم کی کمائی کی تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ اکشہ کمار کی اس فلم نے ریلیز سے پہلے جو ڈیزنی پلس ہوسٹار نے اسے خریدا ہے اس نے اسے 145 کروڑ سے زیادہ میں خریدا ہے جہاں دوستو یعنی سیدھا سیدھا سو کروڑ کلپ میں تو انٹری اس فلم نے ریلیز سے پہلے ہی لے لی ہے اس کے بعد اس فلم کے کلیکشن کا اندازہ لگایا جائے گا اس کی ویورشپ کے حساب سے جہاں دوستو یہ فلم لوگوں کو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ سے بھر رہی ہے کیونکہ فلم کے اندر ایک تو ہورر کومیڈی ہونے والی ہے اور اکشہ کمار کا ہورر کومیڈی کا انداز تو آپ بھول بھولیا کا بھولے ہی نہیں ہوں گے کیونکہ اس فلم میں تو اکشہ کمار نے چار چاند لگا دیئے تھے اور اب واپس سے ہورر کومیڈی میں اکشہ کمار آتے ہیں اور اس بار ورسٹائل ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں الگ الگ طریقے کے کردار وہ نبھائیں گے تو دوستو یہ فلم دیکھتے ہی بنے گی بہرحال آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں اس فلم کے لیے ہمیں کمنٹ کر کے اپنی راہ جرور بتائیں سبسکرائب کریں ہمارے چینل دیکھو دیکھو کو جڑے رہے ہمارے ساتھ کیونکہ بولی وڈ سے جڑی آپ کو اور کبریں ملتی ہے سب سے پہلے